تو دوستو آج آمیر علیہ السرانہ اور ارشاد بٹی کے درمیان کافی شدید چڑپ ہو گئی اور ارشاد بٹی نے تو صاف ان کو کہا دیا کہ آپ شرم سے دوب مرو اور اس پہ پھر ان کی کیا آپس میں بات ہوئی کس طرح کی لڑائی ہوئی آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہوئے اس پہ بات کرتے ہیں اگری صاحب میرے سوال آپ سے پوٹ کیا تھا کہ یہ پرسیپشن کے ساتھ نواز شریف صاحب جارہے ہیں الیکشن میں کہ سیج انگلی سجگی ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا صاحب دوسرا یہ کہ آپ اگری کرتے ہیں کہ چیمبر پیٹی نے چیز جس میں خند لکھا ہے کہ ان میں بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمپین نہیں چلا رہی نہیں جا رہی آب ارلیان صاحب وہ مجھے مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ بٹی صاحب کے ساتھ آپ کتنی دفعہ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے بات میں آپ کے پاس پہلے ہاتھ آپ کو بات نہیں جاری تھی میری صاحب تھے ایک 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 آپ مجھے تھوڑا سا بولنے کی اجازت مجھے مرنمہ خاموش ہو جاتا ہوں یہ جو سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا میچ آپ اپنے پروگرام میں آپ اور بٹی صاحب کرتے ہیں نا عزیتی ہے یا تو آپ ٹائم دے پارٹسپینٹس کو میرا جواب اگر انہوں نے دی رہا تو پھر مجھے بھی جواب دینے دینے دے دیتے تھے اسی وقت پھر میں بھی آپ کو بتاتا جب میں آپ سے کہہ رہا تھا اور آپ بریک پہ چلے گئے مجھے یہ بتائیں جن تجزیہ نگاروں میں آپ کا نام پھر نہیں لے رہا جنہوں نے چھوٹ بولا انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے پہلے اس پہ اور یہ جو ننسل منڈیلا کا آپ سارے لوگ سودا بیچتے ہیں ڈی کلارک نے کب معافی دی تھی وہ کب معافی ملی تھی جب اس نے نسل پرستی کے اقدامات سارے ختم کیے معافی مانگی تب ننسل منڈیلا نے ٹو تھنری ریکنسلیشن کمیشن منایا ہر چیز تاریخ میں ڈرام آبادی بھی شروع کی ہوئی ہے کیسے نیب مدعی نہیں تھا تو نیب نے کیا نہیں سرانے نے نہیں کیا ارے بھائی کیوں حقائق کو مسک کرتے ہو سچ بولو اور سچ نہیں بول سکتے تو چھوٹ بھی کر جاؤ یا اس تجزیہ پر معافی مانگو جو جھوٹ بلوایا گیا اب آپ آجے کیا آپ نے پوچھا خط لکھا عمران خان نے جی 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 چیز جسس کو آپ کا کیا سوال میں پہلے پچھلی بات کرنا چاہتا ہاں جی پولٹیکل کمپین نہیں کرنے بھی یاری تاریخ انصاف کو چیز جسس چیک اپ کریں ہاں جی پولٹیکل کمپین ایک وقت میں وہ بٹھا کے بند کرتے تھے انہیں چاہیے ان کے پاس حامد خان ہے اور بہت اچھے سلجے ہوئے آدمی ہے اگر ان کو وہ چیر میں انہی بناتے تو ان کے ذریعے پیٹیشن کروائے نا یہ بان اور کی فور تری کے وہ زمانے گدر گئے چیف جسٹس پہلے کہہ دیتے تھے تو یہ جو پولٹیکل کمپین ان کو نہیں کرنے دی جا رہی ہے باقی پارٹ لوگ ساتھ کیوں نہیں ہو رہا یہ سوچیں کچھ وکلا آج کل پاکستان کے بار پکے میں پہلے پھون کرتے تھے کہ وہ عملہ آ گیا تم ایک منٹ ایک منٹ کہ جناب چیف جسٹس کو ہم نے خاطر لکھ دیا جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا فائز عیسیٰ کے ساتھ اس کا بہت بڑا دل ہے وہ تو آیا ہی نہیں پرسنلوں کے کیا کر دیا فائز عیسیٰ کے ساتھ سارا کچھ تو وہ کر رہے ہیں یہ ایک لینٹ اس ہے اور آپ کو جو مکو ٹپتا جو نواز شریف کا آپ نے ٹپوایا کہ 184 میں سزا دی میں چلی عدالت بھی نہیں میں ٹائم دی رہا ہوں میں چیزے شروع کر رہے ہیں یعنی مکو ٹپا آپ یہ صاحب لڑائیں کہ وہ کہہ رہے نواز شریف کا مکو ٹپا جن کو گھار بیٹھے زمانت مل گئی میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کو انصاف مل رہا ہے میں جا رہا ہوں بیریسٹر صاحب کے پاس بٹی صاحب کو ٹائم دے رہا معافی مانگو بٹی صاحب آگے بیریسٹر صاحب کو بچاؤ بیریسٹر صاحب باگ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی تو میسیج ہو رہا وہ لوٹری لگی ایک جملہ لیتے جائیے گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ سارے ایک دن معافی مانگیں گے کہ یہ کس کے پیچھے لگے رہے اور کس کو گلمرائز کرتے رہے یہ معافی مانگیں گے وقت آئے گا آپ کے دور آپ نہیں مانگیں گے آپ جیسا بے شرم کوئی اور ہوئی نہیں سکتا نہیں مجھے تو گذر آ رہی ہے بے شرمی اور ہٹ درمی کہ کس جھٹائی سے بولتے ہیں نہیں الحمدللہ جس کے شرمی سے آپ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اس پہ آپ کو سلام یہ الحمدللہ کہا کہ میرے بھائی ہیں میں آپ کو بات نہیں کرنا چاہتا تھا آپ نے کہا زدارے نے میری جان میرے بات کیوں لڑتے ہیں آپ کا ایک موقع تھا میرا ایک موقع تھا بے شرمی یہ کیوں لڑتے ہیں میں تو وہ بات کروں آپ کا موقع کیا ہے میرا کیا موقع ہو تو بات کریں میں کبھی بھی اس کے اوپر آبا میرا موقع جو بھی ہے جو غلط ہے صحیح ہے آپ کے پہلے دن سے کھبے آپ کو سلام کی جانتے ہیں مجھے تبصرہ بہت کے لیے نہ کریں بے شرم آپ یہ شرمی سے آپ کر رہے ہیں بے شرم آپ بے شرمی سے آپ کر رہے ہیں مجھے اڑھا کہہ رہے ہیں آپ خدا کا باہت کریں یہ بھائی کا دن تھا کس کو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی وضاتیں دینے کی اچھا ٹھیک ہے بہت نہیں کرنے آج بھی بہت نہیں کرنے آج بھی بہت نہیں کرنے چلیں جی اب آپ اس پہ آج بھی میرا کیا رہا ہے آگے جیسا پڑے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ آمیر علیہ السرانہ ویسے تو تجزیہ نگاہ رہے ہیں لیکن اصل میں یہ نولی کے بہت بڑے پٹھو ثابت ہوئے اور اس وجہ سے کیونکہ ارشاد بٹی ایک سچا انسان ہے اور وہ کوئی لفافہ سافی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سچا انسان ہے یا وہ لفافہ نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف یہ ہو لیکن کیونکہ وہ ایک سچی اور کھری جماعت ہے تو پھر ارشاد بٹی جو ہے وہ کوشش کرتے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بولے اگر پی ٹی آئی غلط ہے انہوں نے کئی دفعہ پی ٹی آئی پہ بھی تنقید کیا تو اس وجہ سے ارشاد بٹی نے یہ کہا کہ جی آپ کو شرم آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جس طرح کا نظام اس ملک کا ہو چکا ہے جس طرح کی لاقانونیت اس ملک میں آ چکی ہے تو اس پہ ساروں کو پھر شرم آنی چاہیے لیکن یہ لوگ آج بھی اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یعنی جو چار ہفتے کا کیا کہ گیا اور چار سال بعد ماہ سے واپس آتا ہے اور جس کے اوپر فردے جرمائید ہونی ہوتی ہیں جس کو گھار بیٹھے جو ہے وہ مل جاتی ہے بیل مل جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس ملک میں نظام ہی کوئی نہیں ہے لائن آرڈر جو ہے وہ موطل ہو چکا ہے قانون ہے ہی کوئی نہیں جنگل کا قانون بن چکا ہے تو اس پہ تو پھر شرم ہی آنی چاہیے اور ڈوب کے مار جانا چاہیے تو ویورز آپ کا اس بارے میں کیا خیال اپنی رائیت ازار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ